بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں قیسر ناز آج میں آپ کو بہت ہی مزدار سے آسان طریقے سے ایجین چکن کی ریسی بھی بتا رہی ہوں چلیں اپنی ریسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں ایجین چکن بنانے کے لیے میں نے 600 گرام چکن جولین شیپ میں کٹی ہوئی ہے چکن میریڈیٹ کریں گے 1 ٹی سپون اس میں نمک ڈالیں گے 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون گالک پاورڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون انین پاورڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون رید شیپ لیکس ڈالیں گے 1 ٹی سپون کون فرورڈ ڈالیں گے 1 اڈا ڈالیں گے درم چیزوں کو اچھی طرح سے چکن میں مکس کریں گے اور دس منٹ کے لئے رکھ دیں گے اب ہم ساوس تیار کریں گے 5 to 6 ٹیبل سپون کیچپ ڈالیں گے 2 and 1 half ٹیبل سپون براون شگر ڈالیں گے 1 and 1 half ٹیبل سپون سرچا ساس ڈالیں گے 1 tablespoon vinegar ڈالیں گے 1 and 1 half tablespoon oyster sauce ڈالیں گے 1 teaspoon black pepper powder ڈالیں گے 1 teaspoon red chili powder ڈالیں گے 1 half teaspoon red chili flakes ڈالیں گے mix کریں گے 1 half cup پانی ڈالیں گے 2 tablespoon corn flour ڈالیں گے mix کریں گے 4 włg 600 toplс एक טוב 1 halfμαι 6 kommunal 3 gibió 4 sour onion insecurities 5 اچھی سی کریسپی سی ہماری چکن فرائی ہو چکی ہے اب ایک پین میں 2 ڈیبل سپونڈ آئل ڈالیں گے 1 ڈیبل سپونڈ جاپ گارلک ڈالیں گے فرائی کریں گے ہلکا سا سوٹے کریں گے ویجڈیبز ڈالیں گے جولین بیل پیپر این آنین ڈالیں گے اور فرائی کریں گے تیار کیا ہوا سانس ڈالیں گے اور تقریباً ایک سے دو منٹ تک پکائیں گے فرائی کی ہوئی چکن ڈالیں گے اور اسے مکس کر دیں گے تقریباً ایک منٹ تک پکائیں گے ہمارا مددار سا ایجین چکن ریڈی ہے میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ